اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کانوں میں خون لگائے دماغ میں برک کی روئیں دڑائیں دل کو دھرکایا سارے بدن کے تب خون پہنچانے کا نظام چلائیا پھپروں کی فیکٹرییں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی بالوں کو غذا پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کارنے کی طاقت دی دو وہاں نالیاں لگائیں سانس کی علک کر دی اور میدے کی علک کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غذا موں میں جائے تو میدہ بند میدہ کھل جائے اور پھپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بلکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا موں کھولے اور غذا کو موں میں سب سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبدست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فرکریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غذاوں کو کھینچے پھپڑے کو غذا خون کو غذا خون خود غذا لے کے چل رہا آنٹوں کو غذا دماغ کو غذا ہڑیوں کو غذا نوخن کو غذا ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیلی ندی تن نکال دیا اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تن نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکی دی والارضا ودہا لین انام اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی فاکیتن دیکھو میں نے ہی تمہارے لئے پھل نکالا والحبض العصف والریحان میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسہ بھی بنایا فوئے ایے آلائے ربکو ما تکذبان میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فوئے ایے آلائے ربکو ما تکذبان پھر بھی تم میری باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوا ایک میٹھا بینہما برزا ان میں پردہ لگایا لا یب غیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چل جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو پڑوا ملچے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فَوِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقِدْ دِبَان تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کون جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فَوِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقِدْ دِبَان تمہیں پتہ نہیں ہے تم سمر جاؤگے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فَوِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقِدْ دِبَان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے فَوِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقِدْ دِبَان نہیں سنتے ہو سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَان پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فَوِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقِدْ دِبَان کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں ہا اے جنات ہوش میں ہا